ایسی آیت کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ خیر الناس مین فون ناس کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے تو اگر آپ فائدہ مند ہیں تو آپ بہتر انسان ہیں یہ نبی فرما رہے ہیں اور اگر آپ فائدہ مند ہیں تو زمین میں آپ تھہر جائیں گے تھہر جائیں گے کیا مطلب ہے یعنی زمین میں آپ کی حکومت آپ کی سیادت آپ کی قیادت اب ہم یہ سوچیں کہ ہم زوال پذیر ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خیر الناس مین فون ناس ہیں یا ہم شر الناس ہیں یا ضرر الناس ہیں اگر ہم زوال کا شکار ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے خیر کا نفع کا باعث نہیں بن گئے تو خیر اور نفع کا باعث کیسے بنیں گے خیر اور نفع کا باعث ہم تب بنیں گے جب ہم دین پہ چلیں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کی پاوندی کریں گے کیونکہ خیر یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو کیسے پھیلائے یا خیر جو پھیلائے اس کو ہم کیسے جانے گے کہ صحیح چیز کیا ہے نفع بخش چیز کیا ہے یہ ہم تعلیم کے ذریعے سے جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہم جان لیں گے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے نفع بخش چیز کیا ہے اور نقصاندے چیز کیا ہے تو آپ حضرات سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دین کو سیکھیں دین کیسے سیکھیں گے دین کا سب سے بنیادی جو ریسورس ہے جو سب سے بنیادی کتاب ہے وہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا وہ کس لئے نازل کیا گیا وہ اس لئے نازل کیا گیا کہ ہم اسے پڑھیں اس کے اندر جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پہ رہا ہوں بھئی قرآن اسی لئے تو نازل ہوا ہے تو اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں اور قرآن کو صرف تبرک کی چیز سمجھتے ہیں یقیناً وہ تبرک کی چیز بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں بیمار کے لئے شفاہ بھی ہے گزرنے والوں کے لئے وہ باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے اور باعث مغفرت بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن مردوں سے زیادہ زندہ لوگوں کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی مردہ سے زیادہ زندوں کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی اگر ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور اس کی تعلیم کو پھیلائیں تو یقین جانیے کہ آپ خیرن ناس مین پون ناس کے مزدہ دوسری بات قرآن کو پڑھنا ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے پڑھنا ہے پڑھنے کا مطلب صرف قرآن نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو پڑھنا ہے اس کے مفہوم کو بھی پڑھنا ہے اور جو بات نہ سمجھ میں آئے وہ علماء کی طرف آپ رجوع کریں بھئی علماء اس لیے ہیں قرآن کا ترجمہ کس لیے کیا جاتا ہے عوام کے لیے کیا جاتا ہے یا علماء کے لیے عوام کے لیے کیا جاتا ہے نا پبلک کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کتنے عوام میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب تو عوام چھوڑی ہے علماء بھی نہیں بھی نہیں یہ بہت بدقسمتی کی بات جو قرآن جو اہم ترین کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور جس میں آپ کے لیے دنیا کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں نوبل پڑھ رہے ہیں لوگ ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہر کام کے لیے ان کے پاس بہت دے ہیں لیکن جو اللہ کی سب سے اللہ کی کتاب جو اللہ کے الفاظ ہیں اور جس میں خیر ہے اور جس میں دنیا کی بھلائی جس میں آخرت کی بھلائی ہم اسے ہمارے پاس اسے پڑھنے کا کوئی وقت نہیں اور اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں خدا نہ خاصتہ تو ہم اس کو سمجھتے نہیں پھر سمجھتے کے بعد نہ تفکر ہے نہ اس کے اندر تدبر کرتے ہیں جو ان میں آیتوں میں جو حکمتیں بیان کی گئی ہم اس کو سوچیں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ مفسرین کی تفسیروں کو پڑھیں جو بات نہ سمجھ میں آئے علماء سے رضی کریں یہ نہیں کہ ہم نے جو سمجھ لیا وہ کل ہے آپ سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں لیکن سمجھنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں ایک بچہ ہے اسے ہم کالیم دیتے ہیں سکھاتے ہیں وہ سب کچھ نہیں سمجھتا ہے لیکن عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کا لیول بڑھتا ہے اس کے درجات بڑھتے ہیں اس کی عمر بڑھتی ہے اس کی تعلیم بڑھتی ہے اس کے اندر ایک سمجھ اور شعور پیدا ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے نہیں پڑھا یا نہیں پڑھتے تھے تو اب پڑھیں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر تو ہوتی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی کے عمر کتنی ہے کسی کے عمر کتنی ہے بھئی کسی نے چالیس سال کے عمر میں ایمان قبول کیا کسی نے پچاس سال کے عمر میں ایمان قبول کیا تو وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بڑھے ہو گئے اب ہم دین نہیں سیکھیں گے اللہ کے رسول کیا کسی صحابی نے ایسا کہا جائیک سی باتیں نہیں کہا انہوں نے دین کو سیکھا ہی نا بیس سال کے عمر میں بھی سیکھا تیس سال کے عمر میں بھی سیکھا پچاس سال کے عمر میں بھی سیکھا ستر سال کے عمر میں بھی سیکھا انہوں نے دین سیکھا انہوں نے دین کو سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی قرآن آپ نے بچپن میں نہیں پڑھا اب پڑھ لیں جب آپ کو موقع ملے یہ کتاب پوری زندگی کے ہر ہر لمحے کے لئے ہر ہر عمر کے لئے آپ قرآن کو پڑھیں حدیثوں کو پڑھیں جہاں نہ سمجھ میں آئے علماء آپ کے سامنے آپ کے گاؤں کے اندر ہیں آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان سے رہنمائی لیں اور دین کو سیکھیں دین کو سمجھیں اور دین پہ عمل کریں جب دین پہ عمل کریں گے اور دین تو آپ خیرن ناز بن جائیں گے اور جب آپ خیرن ناز بن جائیں گے اور لوگوں کے لئے فائدہ من بن جائیں گے تو پھر دنیا میں آپ کو سیادت اور قیادت اللہ تعالیٰ صاحب دے گا ہم زوال پذیر اسی لئے ہیں کہ ہم نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلتے ہیں آپ گاؤں کے اندر دیکھیں اپنے شہروں کے اندر دیکھیں مسلم محلوں کے اندر دیکھیں اور مسلم معاشرے کے اندر دیکھیں علم کی سب سے زیادہ کریں دینی علم بھی نہیں ہے اور دنیاوی علم بھی نہیں ہے اور حد یہ ہے کہ معاش کمانے کے لئے کوئی فن بھی نہیں سیکھیں آپ نوجوان بچوں کو دیکھیں وہ ٹی وی موبائل انٹرنیٹ اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ترے ترے کے گیم کھیلنا ہیں ترے ترے کی چیزیں میں ملوث ہیں نشا شراب جوا کیا کچھ نہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں کچھ کہنے کی بات نہیں ہے لیکن اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے علمہ کی صحبت میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ایسے تو کوئی دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کرتے ترقی وہی کرے گا جو علم سیکھ گا اور اس پہ عمل کرے گا بہرحال تقریر کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے نہ میں مقرر ہوں تو یہ چند پھوٹی پھوٹی باتیں تھیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلنے والا بنائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے وآخر دعوانان الحمدللہ